اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو یا وفاق سے آپ کے لیے بڑی جو امپورٹن خبریں ہیں بریکنگ نیوز ہے آپ چاہے حاضر سرویس ہے یا ریٹائر ملازمین دوہزار ایک کے بعد اگر آپ ریٹائر ہوئے یا آپ جو ہے ابھی تک حاضر سرویس ہیں تو آپ کو بہت بڑا فیدہ ہونے والا ہے آپ کی تنخواہ اور پینچن میں اضافہ ہو سکتا ہے گریڈ ایک سے چار تک کے ملازمین کو بڑا مالی فیدہ ہے اس کے لیے ایک الہدہ ریلیف آیا ہے وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے یہ چیزیں جو ہیں ہم آپ تک شیئر کریں گے اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانی ہیں اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تمام دوست سے میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اپنی رائے کا اظہار کریں کمر سیکشن میں ایڈ پہ جا کے اور اس کے علاوہ چینل پہ لائے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ نیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نجکاری جو ہے جو وہ ہے آگئی ہے اب اس کا ایک پورا انترکہ کار اور پیکج آ چکا ہے یہ تین مراحل میں ہوگی اس کا پانچ سالہ پروگرام ہے دوہزہ چوبیس سے انتیس تک اس میں پہلے مرحلہ جو ہے اس میں پی آئی اے روزویلٹ ہاؤٹل سمیت دس ادارے جو ہیں ان کی نجکاری ہوگی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن زرائی بینک فسٹ ویمن بینک پیسکو چھے ڈسکوز اور تیرہ اداروں کی نجکاری ہوگی یہ کیا ہے اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کسین گورمنٹیں مزدوروں کی کم از کم جو عجرت ہے وہ سینتیس ہزار روپے کرنے کی جو ہے منظوری دیتی گئی ہے کافی عرصے سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ باقی صبحوں میں سینتیس ہزار ہو چکی ہے اور صرف کے پی کے میں چھتیس ہزار ہیں اور اب یہ جو ہے سینتیس ہزار روپے کی منظوری دی گئی ہے اور یہ بڑا امپورٹن اور بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ملازمین کو اس سے فیدہ ہوگا کیونکہ ملازمین کی بھی اتن خاص ہے تیس ہزار سے جس کی کم ہوگی اس کی سینتیس ہزار روپے کر دی جائے گی خصوصاً چھوٹے ملازمین ان کو بڑا فیدہ ہوتا ہے اب نجکاری پلان کو ہم دیکھتے ہیں نجکاری پلان میں سے پہلے مرحلے میں ایک سال میں دس جو کانٹیئر چل رہا ہے اس میں دس اداروں کے نجکاری کی جائے گی دوسرے مرحلے میں ایک سے تین سال کے دوران تیرہ اداروں کی ہوگی اور تیسرے مرحلے میں صرف ایک میدارہ جو ہے اس کی نجکاری ہوگی پہلے مرحلے میں جو ہوگی اس میں سے زیادہ رکیاتی بینک فاسٹ پیمین بینک اور اس کے علاوہ پی آئیے وغیرہ ہاؤس بلنگ فیلانس اور انجینرنگ کارپوریشن یہ سارے چلے ہیں اور اس کے علاوہ ڈسکوز وغیرہ وہ دوسرے مرحلے میں ہوگی سٹیل لائف انچورنس کمپنی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو آپ کو کنٹریبیٹری پینچر سسٹم چل رہا ہے اس میں سے اس کا بڑا کردار ہے اس کی بھی نجکاری ہونے جا رہی ہے اور پوسٹل لائف انچورنس اس کی بھی نجکاری تیسرے مرحلے میں ہوگی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور تمام دوستوں کو یہ دیکھ لانے چاہے کہ آپ کا کہیں ادارہ تو نجکاری میں نہیں آگیا تو آپ کے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا وہ گورنمنٹ اناؤنس کرے گی برحال فی الحال یہی خبر ہے کہ اداروں کی نجکاری ہو رہی ہے ایک اور امپورٹنٹ ترین آپ کے ساتھ جو بات ہم آپ پہنچانے والے ہیں وہ ہے محکمہ تعلیم میں ہائی کورٹ نے دو ہزار ایک سے بند اعلیٰ تعلیم پر اضافہ انکریمنٹ جو ہے وہ بحال کر دی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب دو ہزار ایک کا بجٹ آیا تھا تو اس میں سے یہ کافی سارے چیزیں جو ہے وہ بند ہو گئیں مور بند ہو گیا اس کے علاوہ ٹائم سکیل بند ہو گیا سیلیکشن سکیل بند ہو گیا اور سیلیکشن سکیل کے بعد جو اضافہ انکریمنٹ ملتے تھے اگر کسی پوسٹ کی کوالیفیکیشن میٹرک ہے ایل ڈی سی بڑھتی ہوتا تو وہ ایل ڈی سی ہوتے ہوئے اگر وہ ایف ایک کا لیتا تھا تو دو اضافہ انکریمنٹ ایڈوانس انکریمنٹ ان کو مل جاتے تھے یہ دو ہزار ایک میں تک چلتا رہا یہ دو ہزار ایک کے بعد جو ہے پورے ملک میں بند کر دیا گیا کیونکہ اس کے بعد یہ رول آ گیا دو ہزار ایک کے بعد کافی سارے دوست ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اور کافی سارے حاضر سرویس بھی ہیں اب ایک بڑی خوش آئند اور بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ دو ہزار ایک کے بعد جو اضافہ انکریمنٹ بند کیے گئے تھے دو اس کو اب بحال کر دیا گیا یہ پیشاورہ ایک کوڑ نے فیصلہ ملازمین کے حق میں دیا ہے اس سے ہزاروں ملازمین کو میرے نزدیک جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جو حاضر سرویس ہیں ان کو جو ہے بہت بڑا فیدہ ہوگا اس کی کچھ تفصیل آج یہ ہے کہ گیارہ آگست 1991 کو ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ملازم ہے اس کی جو مطلوبہ کوالیفیکیشن اس پوست کی اگر اس سے زیادہ ہے تو ان کو دو انکریمنٹ دی جائیں گے اس وجہ سے ملازمین نے جو ہے ماسٹر بی اے ایم اے اور سب چیزیں جو ہے وہ کال لی اور اس کے علاوہ انہوں نے دو دو انکریمنٹ بھی لے لیے دو ہزار ایک کے بعد جو ہے کچھ ملازمین ایسے ہیں جن کی پراز چل رہی تھی یا ریٹائر ہونے کے نزدیک تھے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ان کی جو ڈگری ہے وہ چل رہی تھی تو ان لوگوں کو جو ہے وہ نہیں ملے کیونکہ وہ بند ہو گئے تھے اب یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے 2019 کا اب اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر دیا گیا ہے فنانس دیپارٹمنٹ کا لیٹر ہے اس میں سے انہوں نے کہا ہے کہ جو دو ایڈوانس ایکریمنٹ ملتے تھے اضافی ایکریمنٹ ملتے تھے ان کو جو ہے وہ چلیں گے اب ملازمین کو دیے جائیں گے اسی طرح وفاق میں بھی انشاءاللہ اس کو پریسیڈنٹ کے طور پر پیش کیا جائے گا اور باقی صبح میں بھی پریسیڈنٹ کے طور پر پیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ ان کو بھی ریلیف ہوگا میرے نظرین دوہزار ایک کے بعد جو بھی ملازمین ریٹائر ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ حاضر سروینس ہیں ابھی تک تو ان کے لیے بہت بڑی فاصل آفزار خبر ہے اور بہت بڑی خوش خبری ہے میرے نظرین کیونکہ اس سے لاکھوں ملازمین جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں ہر ملازم جو ہے آج کل ماسٹر ہے اور وہ الڈی سی کے اوپا یا ہلوارڈ ڈیوین کلارک یا اس کے علاوہ جو بھی جو کریڈکل سٹاف ہے یا عام طور پر کلاس پور کے ملازمین ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے جہاں کوالیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو اگر ان کو انکریمنٹ ملے گا تو ان کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور ان کو بڑا اچھا ریلیف بھی ملے گا ایک اور امپورٹنٹ ترین چیز آپ تک پہنچاتے ہیں سپیشل کوٹا جو ہے تعلیمی سکالرشپ کا وہ اجراء گریجویشن کا انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کا دوہزار چوبیس پجیس کا انڈورمنٹ فنڈ ہے اس کا پنجاب ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے دوہزار چوبیس اس میں سپیشل کوٹا تعلیمی کوٹے ہیں بچوں کے لیے اس میں سے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے دو کٹیگری ہیں جو ملازمین سے ریلیٹر ہیں یتیم طالبات جن کے والدان وفاد پا چکے ہیں اگر آپ پینچنرز ہیں فیملی پینچنرز ہیں آپ یتیم ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں سے فیدہ ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے گریڈ وان ٹو فور ہے کہ ملازمین ایسا کاری بچے ہیں اگر وہاں پہ بھی ان کو جو ہے ان کو بھی سکالرشپ ملے گی اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے اور ایک سے چار تک ملازمیں تو آپ کو ملے گی اس کے علاوہ آپ جو ہے اقلیتی ہیں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ چاہ بے شک آپ امپلائی ہیں یا نہیں ہیں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں سپیشل ہیں طالبہ طالبہ اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کے آپ کے بچے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں سیویلین جو ہیں شہید ہونے والے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں خلا یا طلق دکتہ خواتین کے بچے ہیں یہ بھی اس کی جو پوری جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پچیس اکتوبت دوہزار چوبیس تک یہ ترخواست جمع کر جا سکتی ہے اس کا لنک بھی آپ کے سامنے موجود ہے آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ وہ سپیشل تعلیمی پروگرام ہے جو ہون ہر مستحق طالبہ ہیں طالبہ طالبات ہیں ان کے لیے دیا جا رہا ہے پنجاب بھر میں آپ لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے اگر اس کٹیگری میں آپ آتے ہیں تو آپ کو انٹرمیڈیٹ اور گیجویشن کی تعلیم فری دی جائے گی اور بہت بڑا فائدہ ہوگا تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جتنے بھی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ پیدا ہو کیونکہ ان کے آلیڈی کٹوٹیاں برنیڈ فانڈ سے ہوئے چکی ہیں ایک اور امپورٹنٹ ترین چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سپریم کورڈ نے تمام صاحب کا ڈسٹرک ٹیچر ایڈوکیشن جو ایڈوکیٹر جو تھے ان کو گریڈ سولہ دینے کا فیصل کر دیا پہلے اس کو تاکہ ان کو گریڈ سولہ نہیں دے رہے تھے دوہزار سترہ سے یہ کیس کا جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں چل رہا ہے آپ اس کا فیصلہ سپریم کورٹا پاکستان نے دیا ہے آپ ان کو جو ہے مختلف سکروں میں بھیج دیا گیا تھا اور ان کو سکیل نہیں دیا جا رہا تھا آپ ان کو سکیل دے دیا گیا بڑی خوشی خبر ہے اگر آپ ڈی ٹی ای ایس ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو بھی فیدہ ہوگا آپ اس پورے فیصلے کو پڑھیں اگر مجھے آپ حکم کریں گے تو میں انشاءاللہ پورے فیصلے کی جو ہے آپ کو بریفنگ بھی دوں گا آپ کمرس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کو چاہیے یا نہیں یہ برحال افضال ریفنس کے لیے یہ ہے کہ کریل سولہ ان کو مل چکا ہے پنجاب بھر میں جو ہے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے جو سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے اب وہ ایشو کر دی گئے سنگل شفٹ ہوگی یہ تھی آج کی ویڈیو امید یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی تمام دوستے گزارش کروں گا ویڈیو آگے شیئر کریں اور کمرس کا اظہار اپنی رائے کا اظہار کمرس سیکشن میں ضرور کریں بہت شکریہ